السلام علیکم سوڑنٹس و ہم لوگ ابھی تک سیروسس کی کامپلیکیشن اور ان ٹاپکس کو ایزا سپرر ٹاپکس بھی پڑھنے ہیں سو اب بات ہوگی اسو فیجیل ویرسس کی سو سیم ساری کی ساری بات وہی ہے کہ موسٹلی اگر لیور سیروسسس ڈیویلپ ہو جائے اب لیور سیروسسس کی ہم نے کہا بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں نا جس میں موسٹ کامن میں نے آپ کو کہا تھا ورلڈ وائڈ جو ہے وہ ہیپٹائٹس بی اور سی ہے لیکن ویسٹ میں آپ نے یاد رکنا الکوہل ہے چلو لیور سیروسس ڈیویلپ ہو گئی اس کی وجہ سے جو ساری کی ساری سرکولیشن ہے وہ خراب ہوگی سرکولیشن خراب ہوگی تو پورٹل وین کے اندر بلڈ سارا ایکیوملیٹ ہوگا ایسے ہی تھا پورٹل وین میں جب بلڈ ایکیوملیٹ ہوگا تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ کولیٹرلز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں میں باقی اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی یہ کولیٹرلز جب نورملی یہ بند ہوتے ہیں یہ کولیٹرلز جب ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو بلڈ ان کولیٹرلز کے تھو جانا شروع کر دے گا سیسٹیمک سرکولیشن میں ان میں ایک کولیٹرل ٹویٹری جو بنتی ہے وہ بنتی ہے پورٹل وین اور آپ کی جو اسوفیجیل وین ہیں ان کے بیچ میں اور یہ سارے کا سارا بلڈ جو ہے یہاں سے شفٹ ہو کے کہاں جانا شروع کر دیتا ہے اسوفیگس کی طرف اور بلکل اس کے قریب جہاں پہ اسوفیجیس کی سٹمک کے ساتھ جنکشن ہے یہاں پہ جو سپرفیشیل ویسلز ہیں یہ بہت زیادہ ڈیلیٹ ہوتی ہیں ہوتی ہیں اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ یہ ویسلز جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں رپچر کرتی ہیں جب یہ رپچر کرتی ہیں تو پھر پیشن کو ہماتومیسس یعنی بلیڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے ہون کی اُلٹی آتی ہے تو یہ ایک ٹریک ہے جو کہ کانٹریبیوٹ کرتا ہے ایسوفیجیل ویرسیز میں سب سے کمن پریشن کس چیز کے ساتھ آتا ہے ہماتومیسس کے ساتھ آتا ہے اور بہت دف آپ کو پیتہ ہے کہ پیشن کو ہیپٹائیٹس چل رہا ہوتا ہے ہونے پتہ بھی نہیں چلتا جب تک کہ وہ خون کی اُلٹی کے ساتھ نہیں آتے ہمارے پاس آتے ہیں ایڈمیٹ ہوتے ہیں ہوسپٹل میں دو تین دن بعد اس آئیٹیز میں چلے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ انڈ سٹیج لیور ڈیزیز ہے یہ دیکمپنسیٹڈ لیور ڈیزیز کی مینفیسٹیشن ہے ایسوفیجیل پورٹو سسٹیمک شنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں دو چیزیں انوالو ہوتی ہیں ایک ہم کہتے ہیں کہ پورٹل ٹیوٹری ہوتی ہے اور ایک ہم کہتے ہیں جی سسٹیمک ٹیوٹری ہوتی ہے ہمارا سب سے مین کنسرن یہ ہے کہ یہ پیشنٹ آگیا خون کی الٹی کے ساتھ اور ہم نے دیکھ لیا کہ ہاں جی کہیں نہ کہیں سپلینو مگیلی ہے ہپیٹو مگیلی تو چلو نہیں ہوتی ہے انسٹیج لیور ڈیزیز میں لیکن یہ سائیٹیز ہے اور بہت ساری چیزیں ہمیں ایز ایک کلنیشن نظر آ جاتی ہیں کہ مسئلہ تو ہے کچھ اب یہاں پہ جب ہمیٹمیسز ہے نا اور ضروری نہیں ہے کہ یہ لیور سروسز ہے تو ہمیٹمیسز اسو فیجل ویرسز سے یہ ہو سکتا ہے اس کو لیور سروسز کے ساتھ سار پیپٹیک کلسر ڈیزیز بھی چل رہا ہو تو وہ بلیٹ کر جائے یہ پڑی ہے نا پہلے دونوں چیزیں سٹیل ہم لوگ اس کو امرجنسی سمجھتے ہیں اور سب سے پہلے ہم فیشن کو ظاہرہ فوراں کیا کر لیتے ہیں میٹے ایڈمیٹ کر لیتے ہیں یہ پروٹوپول آپ سے پوچھا جاتا ہے ایڈمیٹ کرنے کے بعد ہم لوگ فوراں جو ہے اس کے وائٹلز کو منیٹر کرتے ہیں یعنی اس کا جو پولس ہے جو بی پی ہے اس کی منیٹرنگ کی جاتی ہے اور نمبر تھرڈ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک آئی وی ایکسس حاصل کر لیتے ہیں ایک لارج بول کینیولا جو ہے وہ انسرٹ کرتے ہیں اور آئی وی ایکسس حاصل کر لیتے ہیں تاکہ ہم یہاں سے بلڈ لے سکے اور اس بلڈ کو ہم فوراں بھیجوا دیتے ہیں کہ اس کو ہی فوراں جو ہے وہ بیس لائن انویسٹیگیشنز کرائی جائے اور کروس میچنگ کرائی جائے تاکہ ہمیں ضرورت پڑھنے پہ بلڈ مل سکے نمبر فور بیٹے ہم لوگ اس کو نورمل سے لائن لگا دیتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ بلیڈن کس وجہ سے ہو رہی ہے لیکن بلیڈن تو ہو رہی ہے نا فلویڈ تو دپلیڈ ہو رہا ہے تو ہم تو کیا کرتے ہیں کہ اس کو فوراں جو ہے وہ نورمل سے لائن لگا دیتے ہیں تاکہ ایکسٹرا سیلولر والیم ریپلیسمنٹ جو ہے وہ کی جا سکے ساتھ ہی ساتھ وہ کہتا ہے کہ ایک بڑی امپورٹن ڈرگ ہوتی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تیلی پریسن یہ تیلی پریسن بیسیکلی ایک ویزو کنسٹرکٹر سبسٹانس ہے اگر یہ بلیڈن جو ہے وہ اسوفیجل وینز میں سے ہو رہی ہوئی تو یہ ان کو جا کے کیا کرے گی کنسٹرکٹ کر دے گی اور اسوفیجل ویرسس کے تھروں ہونے والی بلیڈن کو کافی حد تک کم کر لیتی ہے ٹھیک ہے سو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ تیلی پریسن جو ہے وہ فوراں پیشن کو انسٹ کر دیتے ہیں تاکہ پورٹل پریشر جو ہے اس کو کم کیا جا سکے اور بلیڈن کو کم کیا جا سکے اب یہ ڈرگ دینے کے بعد بھی کہتا ہے کہ پروٹوکول یہی ہے کہ آپ ساتھ میں پیشن کو پروفیلیکٹیکلی انٹی بارٹکس بھی دے دیں تاکہ کہیں اس کے اندر سپونٹینیس بیکٹیریل پیریٹونائٹس نہ ڈیویلپ ہو جائے یہ وہ انویسٹی یہ وہ ٹریٹمنٹس ہیں جو آپ نے ون گو میں کرنی ہوتی ہے یعنی فوراں آپ نے اس کے ایٹمیٹ کیا اس کی وائٹلز لیے کینولا پاس کیا سیمپل بجوا دیا ساتھ میں سلائن لگوا دیا اسی میں تیل ریپریسن ڈال دیا اور انٹی بارٹکس بھی دے دی اب پھر بیٹی سب سے امپورڈن چیز ہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ اب ہمیں فوراں ارجنٹلی انڈوسکوپی ارینج کرنی ہے اور اس کی انڈوسکوپی کرنی ہے انڈوسکوپی میں کیا ہوگا کہ ہم لوگ ایک جو ہے وہ کیمرہ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اندر پاس کر رہے ہوں گے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ اصل میں بلیڈنگ ہو کہاں سے رہی ہے کیا کوئی آلسر ہے وہ بلیڈ کر رہا ہے یا ایسو فیجل ویرسز ہے وہ بلیڈ کر رہی ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ فوراں پھر ہم نے ارجنٹلی انڈوسکوپی کرنی ہوتی ہے تاکہ ہمیں جو کاؤس ہے کاؤس آف بلیڈنگ وہ ہم اس کو ڈائیگنوز کر سکیں اس کو ہم لوگ ڈینٹی فائی کر سکیں اور پھر اس مطابق ہم اس کو کیا کر سکیں ٹریٹمنٹ کر سکیں ٹھیک ہے یہ پیچھے میں آپ کو پورٹل پیپٹیک آلسر ڈیزیز میں بھی یہ چیز جو ہے وہاں پہ بھی بتا چکی ہوں اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو بتا چلتا ہے کہ یہ جو بلیڈنگ ہے یہ ایسو فیجل ویرسز سے ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ اسی انڈوسکوپ کے تھروں وہ ہی انڈوسکوپی جو ہے وہ therapeutic purposes کے لیے بھی یوز ہوتی ہے اسی کے تھروں ہم لوگ band ligation کر دیتے ہیں band ligation سے کیا ہوگا کہ جو vessels ہیں وہ کیا ہوتی ہیں فر ایسو فیجل ویرسز سے ہو جاتا ہے تو وہ کنسٹرکٹ ہو جاتی اور بلیڈنگ روک جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ نمبر ٹو ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی کے تھروں کیا کر دیتے ہیں band ligation کرتے ہیں اور band ligation سے کیا ہوتا ہے کہ بلیڈنگ جو ہے وہ روک جاتی ہے اس کے علاوہ ہم لوگ اسی انڈوسکوپ کے تھروں کیا بھی کر سکتے ہیں سیکل ایرو تھرپی کرتے ہیں سیکلرائزنگ ایجنٹ دیتے ہیں وہ بھی بلیڈنگ کو کم کرنے میں بڑا اپورٹن رول پلے کرتے ہیں لیکن ان کے اندر ایسو فیجل پرفریشن اور سٹرکچر کی دیویلپمنٹ کا جو رسک کہنا وہ کافی زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ ایسو فیجل ویرسز تھی ہیں اور ligation کر لی اور سکلارو تھرپی کر لی لیکن بلیڈنگ نہیں رک رہی ہے بلیڈنگ نہیں رک رہی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ نیکس ٹکنیک جو ہم نے کرنی ہوتی ہے that is known as بیلون ٹیمپنارڈ اب یہ جو بیلون ٹیمپنارڈ آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو بیٹے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک سینکس ٹیکن بلیک موڈ ٹیوب ہوتی ہے ٹھیک ہے کیا ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سینکس ٹیکن بلیک موڈ ٹیوب اس ٹیوب کے اندر بسیکلی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دو بیلونز ہوتے ہیں ٹیک ہے یہ ٹیوب ہم انسٹ کرتے ہیں ایک بیلون یہاں پہ ہوتا ہے اور ایک بیلون جو ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے اس کو ہم انفلیٹ کرتے ہیں پہلے ٹھیک ہے یہ جب انفلیٹ ہوتا ہے تو اس کا پریشر ریز کیا جاتا ہے تک قریبا 200 سے لے کے 250 ملی میٹر آف مرکری تک جو گیسٹرک بیلون ہوتا ہے اور جب وہ یہاں پہ پریشر لگاتا ہے تو بلیڈنگ رک جاتی ہے اگر بلیڈنگ نہیں رکے گی تو پھر نمبر ٹو جو ہمارے پاس ایسو فیجل بیلون ہے نا ہم اس کو انفلیٹ کرتے ہیں لیکن آپ نے اس کی جو انفلیشن ہے وہ 40 ملی میٹر آف مرکری سے زیادہ اس کا پریشر ایک سیڈ نہیں ہونا چاہیے اور وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ پھر ہر 10 منٹ بعد اس کو دین فلیٹ کرتے ہیں پھر انفلیٹ پھر دین فلیٹ پھر انفلیٹ تاکہ ہم ایسو فیجل میکوزل ڈیمیج کو پریونٹ کر سکیں اس کی کامپلیکیشنز بھی یہی ہیں کہ پرفیریشن ہو سکتی اور ایسپیریشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے فوراں سے کیا کیا ہے پیشنٹ کو ایڈمیٹ کر لیا ٹیلری پریسنٹ دے دیا اس کے بعد لائگیشن کی اسکلیرو تھرپی کی بیلون ٹمپناڑ کیا نہیں فرق پڑا تو نیکسٹ آپشن ہمارے پاس جو ہے وہ ٹپس ہے ٹپس بھی کوئی ایسا تھرپیوٹک ٹریٹمنٹ تو نہیں ہوتا لیکن اس سے تھوڑی بہتری آ سکتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ساری کا ساری پورٹل وین ہے اور کولیٹرل سے بلڈ ادھر آ رہتا نا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ اگر بلوکج ہوا ہوئے تو یہاں ایک شنٹ کیریٹ کرتے ہیں دونوں کے بیچ میں ایک آٹیفیشل راستہ کیریٹ کرتے ہیں اور اس کو کنیک کر دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہپیٹک وین کے ساتھ تاکہ بلڈ سارا ادھر جائے اور باک فلو اور یہ جو ادھر سے ہمارٹمیسز ہو رہی ہے بلیڈن ہو رہی ہے یہ نہ ہو ٹھیک ہے سو ٹپس جو ہے وہ اس پروسیجور کو کہتے ہیں بیٹے which is known as ٹرانس جوگلر انٹرہبیٹک پورٹوسیسٹیمک شنٹ یہ تب ہم کرتے ہیں جو بلیڈن جو ہے انڈوسکوپی کے دو آپ نے سیشنز پر لیا ہے لیکن کنٹرول نہیں ہو رہی ایک سٹنٹ پلیس کیا جاتا ہے between the portal and hepatic vein اور پھر ہمارے پاس جو سرکولیشن ہے وہ اس کی طرف ڈائیوٹ ہو جاتی ہے لیکن اس کی کامپلیکیشنز یہ ہیں کہ انکیفلوپیتھی ہوتی ہے کیونکہ بلڈ ڈریکٹلی سارے کا سارا آپ کا جو پورٹل بلڈ ہے وہ سارے کا سارا لیور اور اس کے بعد ہارٹ وغیرہ کی طرف جا رہا ہے یہاں پر میٹابلائز نہیں ہو رہا تو انکیفلوپیتھی کا جو چانس ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے overall یہ موٹلیٹی کو کوئی بھی افیکٹ نہیں کرتا then ہمارے پاس next option بیچ میں یہ بھی ہو سکتی ہے آپ کی ڈیوٹسن میں لکھی دیا ہے کہ ہم اسو فیجیل ریزیکشن یا سرجری کر کے بھی اس پورشن کو بھی ریزیکٹ کر سکتے ہیں جہاں سے وہ ایکسسیولی بلیڈ کر رہے ہیں تو یہ کچھ options ہوتی ہیں جو امرجنسی میں کیا ہوتی ہیں بیٹا بلوکرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے پیشن کو ہم نے کیا دینی ہے بیٹا بلوکر اور وہ بھی کونسی پروپنالول پروپنالول جو ہے وہ پرائیمری پریونشن کیلئے بھی دی جاتی ہے اور اس کو ہم سکینڈری پریونشن کیلئے بھی دے سکتے ہیں لیکن ایکیوٹ مینجمنٹ میں جب پیشن بلیڈ کر رہا ہے تو اس ٹائم پھر اس کا کوئی رول نہیں ہے تب آپ اس کو نہیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بس اپنی چیز جو ہے وہ یاد رکھنی ہے آپ کے پاس ڈیفرن آپشن کیا ہیں اگر اگر اپنی دیویڈسن سے دیکھنی ہے تو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر اس نے ساری بات بتائی دیا کہ ہم نے اس کی اگر پرائیمری پریونشن کرنی ہو تو اس کے لیے ہم پروپ ڈالول دیتے ہیں اور مینجمنٹ میں ہم اس کو ایڈمیٹ کر لیتے ہیں ایڈمیٹ کرنے کے بات بٹے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے وہ سسپیکٹ اگر آپ کر رہے ہو تو آپ فوراں جو ہے وہ آئی وی ٹیلی پریسن دینی ہے ساتھ آپ اپنے انٹیبارٹکس بھی دینی ہے اپر جی آئی انڈوسکوپی آپ نے کرنی ہے اگر ویرسز ہے تو انڈوسکوپی کے ثرو ہم لائیگیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں بینڈ لائیگیشن سکلیرو تھرپی سٹل اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو پھر بلون ٹمپناڈ یا ٹپس کر لیتے ہو اور ہمارے پاس دو تین کامپلیکیشن رہ گئی انکہ فلوپیتی ہے ہپیٹو رینل سنڈروم ہے اور ہپیٹو پلمنری سنڈروم ہے میں ایکس ویڈیو میں پڑھیں گے یہاں تک کوئی کنسرن کوئی کوششن کچھ بھی issue ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا بس اس کو رٹہ لگا لو یہ ہی آپ لوگ سے پوچھا جاتا ہے لکھ نیک کو ہوتا ہے کوئی کنسرن کے کوششن ہوتا وہ مجھ سے پوچھ